سوال ہے آج لیکن آج عجیب بات ہے سب سے پہلے تو آپ کو سلام شاید آج میرا آفیس نام لکھنا بھول گیا ہے بھارا سوال یہ ہے کہ جی نیب کی جانب سے توشہ خانہ کیس اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں امراند خان کے وارنٹ گرفتاری جاری گرفتار ہے پہلے چل سو چل ایک طرف نواز شریف کو اتنا بے تہاشہ ریلیف دیا جارہا ہے اور دوسری جانب امراند خان کے ساتھ یہ صلوط کیا جا رہا ہے آہاں امراند خان کا کیا مستقل دیکھتے ہیں یہ سوال زبان زدہ عام ہے لوگوں کے درمیان یہ گردش میں ہے ہر بندہ ریڑی بالے سے لے کے تو دوائمیون میں بیٹھے بھی لوگوں تک یہ ذریبہ چاہتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ مستقبل پرڈکٹ کرنا خاص طور پر پاکستان جیسے ملک میں یہ دانشمندی نہیں پاکستان is a very strange country it is not predictable اعتداد ذاتن صاحب ایک بڑا خوبصورت جملہ بولا کرتے ہیں کہ پاکستان میں ماضی تو پرڈکٹ ہو سکتا ہے یہ بڑا باریک مستقبل یہاں کوئی اچھا میں خود اسی بات کو ایک اور طریقے سے کیا کرتا تھا کہ مجھ سے آپ امریکہ کا پوچھیں انگلینڈ کا کسی بھی ایسے ملک کا جس میں discipline ہو نظم و ضبط ہو یہ سارے اماملات اپنی اپنی جگہ پہ تو وہاں پرڈکٹ ہو سکتا ہے یہ مطلب یہ تو جیسے جوہے خانے میں آپ نہیں پرڈکٹ کر سکتے کہ کون جیتے گا ہے یا اگر پچاس لاکھ مندہ لٹری کا ٹکٹ خریدتا ہے پرائیز بانڈ لیتا ہے تو مجھ سے کوئی پوچھے جی ان میں سے کس کا نکلے گا تو بھائی کمزم مجھے اللہ نے وہ اقل اطاع نہیں فرمائی کہ میں اس کا جواب دے سکتا اچھا اب رہ گیا امران خان کا وارنٹ گرفتاری پھر ایک سنوے ملین تو ایک طرف نواز شریف اور علی دوسر جانے گا تو بھائی کل تکی بات ہے اسی نواز شریف کے ساتھ اور اسی شہباز شریف کے ساتھ کیا ہوا عربوں کی وہ ٹیٹیاں میٹیاں جادہ دنے زبط گاڑیاں زبط پلانہ زبط زمین میں زبط یونگر کے غلیف ملی ہو تو کیا کچھ نہیں ہوا ان کے ساتھ صحیح ہوا یا غلط ہوا میں تو کنفیوس ہوں مجھے نہیں پتا اگر اتنے بھیانک الزامات ان پہ لگے نون لگیوں پہ تو اگر وہ سارے بکواس تھا تو ان سب کو پھانسیاں دو تاکہ آئندہ یہ کسی شریف آدمی کو ظلیل و خار اور رسوہ نہ کر سکے لیکن کسی بھی آدمی کی زندگی میں اگر اس کی دیانت پہ حرف اٹھایا جائے انگلی اٹھائی جائے میرا خیال ہے کسی بھی آدمی کس سے بڑی زلت اور تعلیم ہو نہیں سکتا یہ تو کسی بھی بندے کے ساتھ یا خاندان کے ساتھ ایک کھلوار کا کھاتا ہے نا تو اگر یہ برادران اتنے معصوم پاکیزہ صاحب ستھرے یہ وہ تھے تو جو ہوا ہے اس کے لوگوں کی اس کے ذمہ داران کی نشان دہی کریں اچھا بالکل اسی طرح جیسے وزیراعظم کا میں کل پر سو بیان پڑھ رہا تھا مجھے ہسی آ رہی تھی رونا بھی آ رہا تھا غصہ بھی آ رہا تھا وزیراعظم کی معصومیت پہ پیار بھی آ رہا تھا اگر یہ بڑا خوش روم ہے اتنی ریکوبری ہو گئی اتنے عرب اپلانات مکانہ بھی تو یہ خوش ہونے کا مقام ہے پھر رونے کا مقام تو یہ پہلے کس نے کرنا تھا چلو پچھلے دو تین سال کے چور دس پندرہ بیس پچیس پرسنٹ آپ نے پکڑ لیا ہوں گے جو عوام کی بوٹیاں کھاتے رہے ہیں بجلی چوری کر کر کے پہلے سوئے ہوئے تھے یہ لوگ یہ میک میں ہیں یہ لسکو ہے یہ فیسکو ہے یہ ٹیسکو ہے کیا کرتے تھے یہ لوگ بجلی بنا بنا کے بیجتے تھے اور پھر مال بناتے تھے یہ ان کی ذمہ داری میں شامل نہیں ہے بجلی چوری لوگ ہاں جاپ نے پکڑ لیا کل پھر وہی کھوتی بوڑ تھلے ہونی یہ ہمارا ملک عجیب و غریب طرح کی جگہ ہے رہنے کے لیے اور جینے کے لیے یہ کسی انتحان سے کم نہیں ہے اگر کل جن کے ساتھ اتنا کچھ ہوا صحیح ہوا میں نہیں جانتا غلط ہوا میں نہیں جانتا میں تو کنفیوز ہوں میں تو نین پاگل پاکستانی ہوں مجھا کل جو چور لگتے تھے اب بہلا کہتا ہے یہ ریاست ہے میری پیاری اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک ریاست ہے اسلامی بھی ہے جمہوریہ بھی ہے اور پاک بھی ہے کل جو مسلسل چور 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 وہ آج ساد 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 فرشتے بنے ہوں کون غلط ہے اگر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تو کوئی پتہ نہیں ہے کل پھر ان کے ساتھ کیا ہو جائے تو ان لوگوں کو عبرت کا نشان بناو جن لوگوں نے یہ کم کیا فرشتوں کو شیطان بناتی اے اس لیے یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ مستقبل کسی کا کیا ہے مجھے انسان کو خود اپنا مستقبل معلوم نہیں ہوتا تو اندران خان کا مستقبل میں کیسے پریڈکٹ کر سکتا ہوں اور پاکستان میں کوئی چیز پریڈکٹ نہیں ہو سکتی سمپل سی دی سٹریٹ بات